ساری ہمارے ساتھ موجود ہے لیاقت بتائے گا کہ مسلم لی قنون کے جو عراقین ہیں اور اسیمبلی میں جلاس میں شرکت کی ہے لیکن سیاہ پٹیاں باندھ کر مسلم لی قنون کے ارکان اسیمبلی جو ہیں وہ آج حمدہ شہباز اور خواہیہ ساہد عفیقی قیادت میں پہنچی ہیں بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر وہ اتجاج جن علامتی اتجاج کے ساتھ اجلاس میں شریک ہیں اور اس اجلاس میں ایک اور خوشگوار حیرت بھی ہے کہ دو میاں بیوی جو ہیں جن میں سمی اللہ خان عزمہ قادری یہ واحد کپل ہے جو آج پنجاب سمیلی کے اس احوان میں ہیں کبھی یہ دو سال جو دو سمیلیاں چھوڑتے ہیں پہلے دوزار دو کی اسمبلی میں یہ دونوں ارکان اس پنجاب سمیلی میں الگ الگ حصیت میں تھا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب یہ ایک پولیک تھے انہوں نے دوزار دو کی اسمبلی میں ان کا دونوں ارکان تھے اس کے بعد اب یہ میاں بیوی کی حصیت سے آئے مسلم گرون کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئی ہیں اس جو ہے اس میں سمی اللہ خان ہیں اور عزمہ بخاری ہیں عزمہ بخاری اور سمی اللہ خان کا یہ پہلا کپل ہے اس اسمبلی میں جو آج انہوں نے حلف اٹھایا اور ان کا کہنا تھا کہ بڑی خوشی ہے عزمہ بخاری کیا کہنا تھا جو نو منتخب ارکان ہیں پور امید نظر آتے ہیں خوش بھی ہیں لیاقت انساری یہ بھی بتائیے کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کی جگہ ارکان کے لیے کم پڑ گئی آج آج بلکل آج پنجاب اسمبلی کے ایوان کی جگہ ارکان کے لیے کم پڑ گی در حقیقہ یہ ایوان بنیادی طور پر پہلے دن سے ہی چھوٹا ہے جب سے جنرل مشرف کے دور میں اسمبلیوں کا سائز بڑا ہوا تھا اور اس ایوان کی تدہ تین سے اکتر ہوئی تو پھر خاصے ایسے مواقع جہاں پر تمام ارکان کی حاضری لازمی ہوتی ہے تو یہ ایوان کی جگہ کم پڑ جاتی ہے آج بھی جو ہے اوپر کا حصہ جو گیلری کہلاتا ہے اور اس میں کچھ حصہ اسمبلی کے لیے وقف ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ جنرلسٹ کے لیے پریس گیلری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آج زیادہ ارکان ہونے کی وجہ سے کچھ ارکان کچھ ہے گیلری کے اوپر والے حصے میں بیٹھ کر حلف اٹھانا پڑا اور وہیں پر انہوں نے اجلاس کی کاروائی کو وٹنس کیا بہرحال دیکھا گیا ہے کہ اب نئی اسمبلی کی شدت سے زورت ہے اور چوری پرویز آئی جنہوں نے نئی اسمبلی کی بنیاد رکھی تھی وہ اسی اسمبلی جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ بطور سپیکر جب وہ اپنا منصف کی ذمہ دارنیاں سنبھال لیں گے تو نئی اسمبلی جہاں پر لیکن انسائی آپ کا ساتھ موجود ہوئے گا